رشید ترابی رانیان حاول وفات امام دناللہ بردین اللہ علیہ السلام اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی الیه مصائر القلق وعواقب العمر نحمده على عجیم احسانه ونیر برہانہی ونوامی فضلہی وامدنانہ لم یولد سبحانہو فیکونا فیلعز مشارکہ ولم یلد فیکونا مورسا حالکہ ولم یتقدمه وقت ولا زمان ولم یتعابره زیادتن ولا نقصان جلد عظمتن والسلاة والسلام على سر الله فی كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الهمد والمقام المحمود ابل قاف بن محمد و اہل بیته تیبین الطاہرین المعصونین المذنین الَّذِينَا عَذَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَالطَّهْرَهُمْ تَتْهِرًا اما بعد ابغت قال اللہ سبحانه و تعالی فی موکم کتابه الحکیم ایاکا نعبد و ایاکا نستعیم جلد عزمز جلد عزمز آج جبکہ آپ یہاں جمع ہیں ایک ایسی مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے کہ جس مجلس کو نذبت ہے آدمِ آلِ محمد سے جس مجلس کو منصوب کیا جا رہا ہے حضرتِ سید الساجدین زین العابدین اور ہماری جانِ قرمان ہوں اس حادیِ برحق پر کہ جس نے کربلہ کے بعد پھر اسلام کو بچا جئے یہ ان لفظوں پر غور رہے میں مسلسل تقریریں تو نہیں کر رہا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے لیکن ظاہر ہے کہ کل صبح کو بھی امام بارگاہِ سجادیہ میں نورت ناظم آباد میں میں بے عنوانِ شہادت گفتگو کروں گا اور اب بھی گفتگو کا محور یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ماہ حصل بندگی ہے اور انسانیت اگر عبادت نہ ہو تو پھر وہ انسانیت نہیں اس کو کچھ اور نام دیا جائے چونکہ ہم اس بندگی پر اور اس عبادت پر مستقل غور اور فکر کرنا چاہتے ہیں اس لئے چند باتیں جو نہایت اہم اور نہایت ضروری ہیں ان پر آپ کی نظر رہے تاکہ تعلیم یافتہ طبقہ جس طرح سے کہ مسلسل اپنی فکر کو پروان چڑھا رہا ہے اس کے لئے سوچنے میں آسانی میں تکو کو شروع کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان پہچانا جاتا ہے مزاہمت سے انسان پہچانا جاتا ہے راستے کی رکاوٹوں سے انسان پہچانا جاتا ہے انسانوں کی مخالفتوں سے جتنی مزاہمت جتنی مقالفت اور جس قدر یہ رکاوٹ شدید ہوگی اسی نسبت کے ساتھ ان مقالفتوں پر قابل پانے والا ان مزاہمتوں سے ٹکرانے والا ان رکاوٹوں سے نقائف ہونے والا اپنی عظمت کو منواتا ہوا جائے گا اور اس کی عظمت لا فانی ہو کر رہ جائے گا میں شاید اس کو کل صبح کی تقریر میں مفصل آپ سے ارس کروں کیونکہ مجھے میرے ٹیلیویزن کی تقریر کے بعد جو دعا کے عنوان پر تھی ہزاروں ایسے قطوط ملے جن میں یقاہش کی گئی تھی کہ کچھ اور تفصیلات درکار ہیں کچھ اور اس تقریر کو مفصل ہونا چاہیے ظاہرے کہ بیالیس یا تیرتالیس منٹ کی تقریر میں کسی کی کیا توفیق ہے کہ وہ عنوان دعا پر تمہیدی گفتگو بھی کر سکے تو کیا حق ادا ہوگا دعا کا بہر جتنا وقت ملا تھا اتنی گفتگو تھی بہت کچھ رہ گیا ہے بہت کچھ رہ گیا اور شاید اب وقت آ چکا کہ عنوان دعا پر گفتگو ہو اس لیے کہ جس نام سے یہ مجلس منصوب ہے اس نام کو دعا زیب دے گئی دعا کرنے کا حق اس نے ادا کیا اور یہ بتلایا کہ شان دعا کیا ہے شان بندگی کیا ہے عظمت دعا کیا ہے عظمت بندگی کیا ہے میں کیا میری طرح اگر ہزاروں بولنے والے بھی جمع ہو کر حضرت سید سجاد کی دعا کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا اس لیے نہ کر سکیں گے کہ اگر معجزہ سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ معجزہ نہیں ہے اور یہ ہر دعا معجزہ ہے ہر دعا معجزہ ہے یہ عقیدہ نہیں ہے مگر مگر بات اتنی ہے کہ جب موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا تھا موسیٰ اور موسیٰ کی ضرورت اگر دعا موسیٰ 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 مزاہمتوں پر قابو پانا چاہتے ہیں راستے سے رکاوٹوں کو ہٹانا چاہتے ہیں شاہی کے ظلم اور استبداد کو کچلنا چاہتے ہیں شہن شاہیت کے جبر کو آشکار کرنا چاہتے ہیں اور ان سب کے لیے سید سجاد کو لشکر کی ضرورت نہیں ہے فوج کی ضرورت نہیں ہے کسی میدان میں کھل کے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر ایک طاقت کہ جو سجدے سے بیدار ادھر وہ طاقت جو احترام نبی سے نعاشنا اور ادھر یہ قوت کہ سجدے پر سجدہ اور درود پر درود کے لئے لائے یو جھڑی میں پھر ایک لسک دھر رہا ہوں ظاہرے کے مضاحمت پر قابو پانا شاید میں اب بھی نہیں سمجھا سکا اس تمہید کے بعد اس لئے اب کھولے لفظوں میں عز کرتا اور ان لفظوں کے لئے اجازت دیجئے کہ میں ان لفظوں کو کل پھر دہراؤں گا وہ لفظیں یہ ہیں کہ مباحلے میں نصارہ نجران رسول سے کیا چاہتے تھے کیا ان کا کیا مقصد مکہ میں رسول مبعوث ہوئے اعلان نبوت کیا بارہ برس گزر گئے مدینہ میں آئے در برس گزر گئے ہزاروں مسلمان ہو گئے بائیس برس کے بعد ایک گروہ آتا ہے اور کہتا ہے ہم گفتگو کریں گے تو ہے یہ کہ عرب کا جغرافیہ اور عرب کی تاریخ دونوں گواں ہیں کہ سہراؤں میں دور دور نصرانیوں نے اپنے کلیسہ بنائے تھے اپنے زمین دوز عبادت گاہیں بنائی تھی پہاڑوں پر اپنے لئے انہوں نے عبادت قدے بنائے جہاں ان کی غیر متعہلانا زندگی یعنی جنہوں نے شادی نہیں کی تھی اور بونے ہو چکے تھے تو اپنے ماننے والوں کو صرف وہ جھروکے سے سورت دکھا کر یہ بتلانا چاہتے تھے کہ سارا تقدس ساری قدوسیت سارا روب الہی اور ساری حیبت الہی ہم میں ہیں ہماری بد دعا سے ڈرو ہماری بد دعا سے ڈرو ہماری دعا لو اب بھی کسی ایسے انسان کو جب کچھ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کسی پہا پر بیٹھا ہوا ہے دنیا سے قطع تعلق کیے ہوئے ہے تو اس سے دعا کے طالب ہوتے ہیں یہ سمجھ کے سمجھ یہ شاید اللہ کا مبارک بندہ ہوگا تو یہ آخری حربہ تھا بدر کے بعد اہد کے بعد قیبر کے بعد خندق کے بعد نہروان کے بعد کہ رسول کی حیبت و خدوسیت پر حملہ کیا جائے اور راہد سامنے آکھے کہیں کہ دیکھو ہماری غیر غدہ حلانہ زندگی کو دیکھو اور ہمارے اللہ سے قور کو دیکھو کہ آئیسے میں رسول جلال کے عالم میں نکلے کہ شادی نہ کر کے ناز کرتے ہو یہ بیٹی ہے یہ نواسے ہے یہ دامان موسیقی موسیقی آپ نے دیکھا یہ بیٹی ہے یہ دامان ہے یہ بیٹی کی آلاد ہے میں تنہا نہیں ہوں میں عیسی نہیں ہوں میری بیبیاں ہیں بیٹی یہ ہے جو آئیے بیٹی کی اولاد یہ ہے اور اب بدعا سے درانا تو آیت ہی آگئی آیت ہی آگئی کہ پھر ہم خرار دیں گے جھوٹو پر اللہ کی لالت آئے مباہلہ آپ کو معلوم ہے نا پھر ہم قرار دیں گے جھوٹوں پر اللہ کی لانو یعنی اب مجسم دعا بنے ہوئے اور مجسم مرضی الہی کا نمائندہ بنے ہوئے یہ گھر کا گھر نکلا یہ گھر کا گھر نکلا اور نصارا نجران اور ان کے بڑے بڑے راہب چہروں کو دیکھ کے سمجھ گئے چہروں چہروں کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ اب وہ منزل ہے کہ جہاں یا ہم بددعا کریں یا یہ بددعا کریں تو ان کے دلوں کو یقین تھا کہ ہماری بددعا کا اثر نہیں ہے اور اگر یہ بددعا کر دے یہ چھوٹے بچے یہ بی بی یہ بھائی یہ باپ اس لڑکی کا اگر یہ بددعا کر دے تو یقینا ہمارے لئے سامان حلاکت ہے کہا کہ ہم جزیہ دیں تو مباحل نے حیبت الہی کو باقی رکھ لیا میرے لفظوں پر غور کی لئے میں اس پھر دو دیا مباحل نے حیبت الہی کو باقی رکھ اور مسلمان مطمئن ہو گئے کہ ہمارا رسول بڑا با حیبت ہے جو نصارہ نجران کی رہبانیت اور تنہائی کی بندگی اور ان کے بظاہر قرب الہی کے دعوے سے نہیں درتا ہے یہ مباحل اس کے بعد پھر یہ کوشش کہ اس گھرانے کی خود دوسیت و حیبت کو ختم کرو اب علی چک چوبیس برس چک کہ کوشش کر لو میری حیبت کو ختم کرنے کی کوشش کر لو اور چوبیس برس کے بعد اب جو تلوار جمل میں نکلے چوبیس چوبیس اب جو تلوار سفین میں چلی اب جو تلوار نہرمان میں چلی تو لوگوں نے کہا نہیں اس گھرانے میں پھر وہی قدوسیت باقی ہے پھر وہی ہے بد باقی ہے اس لیے کہ ایک تھیر آتا نہروان میں اور علی کے کلیجے میں لگتا اور علی مارے جاتے سفین کی لڑائی میں کوئی ستمگار پیچھے سے نیدہ مارتا اور علی شہید ہو جاتے تاریخ کا دھارہ بدل جاتا اور ہم پہچانے نہ جا سکتے آپ نے دیکھا لڑائی کو راک کے مسجد کو پساند کیا اور اپنی مرضی سے شہادت کے وقت کو مقرر کی اپنی مرضی سے شہادت کے وقت کو مقرر اور کہا یہ ہی بات اب قیامت تک رہے گی صاحب نجس کی جاؤ جاؤ ہزاروں سے لڑھ چکا ہوں مگر کوئی یہ نہ کہ سکے کہ لڑھنے کے لئے آئے تھے جنگ کے میدان میں قتل کر دیئے اور جب بعد میں پھر ان کے قدوسیت پہ حملہ ہوا اور حیبت الہی کو کم کرنے کی کوشش کی مگر داغدار کرنے کی کوشش کی گئی مگر جس کو خدا چادر تطہیر میں لے لے کس کی مجال تھی کس کی مجال تھی کہ اس نام سے پہلے کے لذب کو ہٹاتے کس کی مجال تھی جو اس نام کے پہلے کے لفظ کو ہٹا لیتا نام کے پہلے کیا لفظ ہے امام آج ہے کوئی جو حسن سے امام کو ہٹا کے کسی اور انسان کو جو حسن کے دمانے کا ہو اس میں لفظ امام استعمال کرے نہیں حسن امام رہے امامت حسن کے لیے رہی اور شام محروم ہوا اور اس کے پاس ساری طاقتیں مجتمع ہو گئیں کربلا کربلا میں مجتمع ہو گئیں اور پورے گھر نے یہ مل کے تائے کیا کہ اب اب جنگ میں مرنا چاہیے بہت بار سے سنیئے علی نے یہ کوشش کی تھی کہ جنگ روک کے جہان دینا چاہیے کچھ فرق کو دیکھئے اور یہاں پورے گھر کی یہ کوشش کہ جنگ ہو جنگ ہو اور تقسیم ہو تقسیم ہو اور تقسیم اس بات پر ہو کیا کون کس کا ہے کون کس کے ساتھ ہے کون پسند کرتا ہے اس بات کو کہ مباحلے میں آنے والی ایک شخصیت جو کربلا میں اپنے کمال پر پہنچی ہوئی تھی اس کے مقابل میں آئے اور تقسیم ہو اس جملے پہ پھر غور کیجئے مباحلے کی آقری منزل ونجعل لعنت اللہ علی القاببی اور کربلا کی آقری منزل ایک تقسیم کہ وہ ادھر یہ ادھر یہ ادھر تاکہ اب کسی کو گنجائش نہ ہو گنجائش نہ ہو کہ ساتھش میں مر گئے بقاوت میں مر گئے مسلمانوں نے آپس میں قتل عام شروع کیا اس میں مارے گئے نہیں نہیں اب تو دیکھ دیکھ کے چن چن کے ایک ایک کو بھیج کے شہادتوں کو پسند کیا اور اس کے بعد جب اپنی باری آئی تو بے اقتیار اپنی زندگی کو دعا پر قدم کیا دعا پر قدم کیا کبھی تفصیل چاہیے اس کے لئے الہی قد وفیتو بے اہدی اوفے بے اہدے میرے مالک میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا اب تو اپنے وعدے کو پورا کر یہ ڈیویجن ہوا اور اس کے پات لشکر یہ سمجھا لشکر یہ سمجھا کہ ہم نے اب اس گھرانے کی حیبت کو ختم کر دیا آپ مدلی سمجھ رہے ہیں یعنی پوری کوشش یہ تھی کہ اس گھرانے کی عزت حرمت احترام حیبت کو لوگوں کے دلوں سے ہجا لیا جائے لوگ دہتے تھے ارے محمد کے نوازے کو خطل کریں گے تباہ ہو جائیں خیامت آ جائے گی فرات ابل پرے گا زمین پھڑ جائے گی طبقہ آد و سمود کی طرح تم ملٹ دیا جاؤ گے تو یزید علشقر نے یہ بتلایا کہ اتنا سب ہو چکا ہم نے خطل کر دیا کچھ نہیں ہوا یعنی حیبت کو ختم کیا کوشش کی کہ اس گھرانے کا احترام ختم مگر حسین چک حسین چک اور دعا پہ زندگی قتم کی اور قافلہ آگے پڑ گیا آگے پڑ گیا اور آدم اس کی احترام اس کی حیبت اس کی خدوسیت اس کی طہارت اس کی عظمت کو دوبارہ ریوائز کرنا دوبارہ اس میں جان ڈال دوبارہ اس میں روح پھوک نہ یہ ذمہ داری اب حابد بیمار کی معمولی بات نہیں ہے یہ تاریخ عدی دارے پہ ہی کر بلا اس جملے کو پھر سنیئے میں کل صبح کو دور رہا ہوں گا کہ کوشش یہ ہے کہ لوگ کہتے تھے ارے فردند رسول کا خط رسول کے نوا سے تباہ ہو جائے گا گھر لوڑ جائیں گے برباد ہو جاؤ گے ہاتھ شل ہو جائیں گے قتل کر گا جی گا کیا ہوا تم ڈراث تھے نا تو عابدت بیمار آگے بڑھ گئے اور سجدے کر کے بتلایا کہ میری ہی زندگی میں بتلاوں گا کہ کس قاتل کو کہیں مار گیا میری زندگی میں بتلاوں گا کہ 62 کیسا گزرتا ہے 63 کیسا گزرتا ہے 64 کیسا گزرتا ہے 65 کیسا گزرتا ہے 66 اور 67 ہجری میں کیا ہوتا ہے میں تو 94 ہجری تک رہوں گا مگر پانچ سال کے اندر دنیا جائن لے گی کہ حیبت حسین کیا ہے اور حیبت محمد کیا ہے اکشور ہے کوفے میں کہ مختار نے تلوار کھین تھی اکشور کوفے میں کہ سلیمان سرد قدائی نے عملہ کر دیا اکشور کوفے میں کہ ابراہیم مالک اسطر نے حملہ کر دیا اور ادھر سے آواز آ رہی ہے خولی مارا گیا سنان ابن حناف مارا گیا پھر آگے چل آگے قتل کیا گیا کوفے کا گورنر قتل کیا گیا اور پھر شیمر پکڑا گیا پھر حرملا پکڑا گیا فقط یہی نہیں بلکہ فہلس تیار کروائی گئی کہ کس نے کس قیمے کو لوتا تھا کہ اس خانوادے نے کہ پورے خانوادے کو قتل کرو فہلس تیار کرو لاش حسین پہ گھوڑے کس نے دوڑائی تھے سب کو جلا جالو عابد بیمار کا سجادہ کس نے کھینجا تھا کہ حضور فلان کہ لاؤ سامنے لاؤ نہیں میرے پاس تفصیل ہے یہاں تک فہرست کہ شہدادی کی چادر کس نے کھینجی تھی شہدادی کو تماشا کس نے مارا تھا لاؤ اور ادھار اور ادھار سجدے پہ سجدہ سجدہ پہ سجدہ عابد بیمار کا اب یہ عالم ہوا پانچ برس کے اندر کہ یا وہ عالم شام کا یا سارا شام مدینے میں عابد بیمار کے دروازے پہ فرزند رسول کیا قدرت نے بدلہ لیا مولا فرزند رسول کیا اللہ نے بدلہ لیا کہا نہیں بدلہ تو ابھی نہیں ہوا بدلہ لینے والا تو پھر آئے گا آئے گا اب تو صرف نمون ہیں بہت غور سے سنیے یہ جن جن کے میں نام لیے یہ معمولی سپاہی نہیں تھے پانچ ہزار کا لشکہ سنان ابن آن اس با شمر زل جوشن کا سات ہزار کا لشکہ ابن زیاد کوفے کا حاکم اور پھر اسی طرح خولی چار ہزار کا لشکر حرملا چار ہزار تھی اندازوں کا سردار ان کے قبیلے ان کے قبائل اور ادھر ایک دعا ایک دعا کہ پرورتکار اتنا ہو جائے کہ دنیا جان لے دنیا جان لے کہ رسول کی ایک حدیث صحیح ہے میں ایک حدیث کو پڑھنے کے لیے یہ اتنی تمہید مجھے آپ کے ساتھ نے پیش کرنی پڑی وہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں سنیے صحیحہ سجادیہ یعنی عابد بیمار کی دعاوں کا مجموعہ اس کی شرحہ مشہور شرحہ من حاج السالقین ہے اور بڑی اہم شرحہ ہے خود خود امام سید سجاد کی اولاد میں سے ایک بزرگ ہیں سید علی وہ شارے ہیں ہاں ان کا خطاب ہے اور اس طرح سے انہوں نے اس کی شرحہ کی شرحہ کے آغاز میں لکھا کہ عابد بیمار نے حسین ابن علی سے حسین ابن علی نے اپنے پدر گرامی علی سے انہوں نے اپنے بھائی اللہ کے رسول سے ان پانچ حدیثوں کو سنا ہے ان حدیثوں کو بیان کروں گا پھل کبھی اس میں ایک حدیث پانچویں وہ یہ کہ رسول نے فرمایا کہ جو کوئی قبیلہ نہیں لفظ حدیث کا بیان کروں گا جو کوئی بیعت میرے بیعت سے ڈکرائے یہ لفظ بیعت کو پھر تصیل سے کہہ دوں گا اس کو لغات عرب میں بیوتات عرب کہتے ہیں پے یہ بیوتات عرب یعنی عرب کے قبائل یہ بیعت اسد ہے یہ بیعت عذی ہے یہ بیعت تیم ہے تو ارشاد فرماتے ہیں محمد زین الابدین کہ میرے جد نے کہا کہ انہوں نے اپنے بھائی سے سنا کہ جو بیعت میرے بیعت سے ڈکرائے سمجھ لو کہ وہ تباہ ہو گئے یہ مقدمہ میں لکھا ہے صحیبہ سجادی آتی شرعہ کے تو آپ نے بیمار اس حدیث کو سچا کر دکھانا چاہتے تھے کہ کہاں ہیں تکرانے والے کہاں ہیں تکرانے والے کہاں ہیں بابا کے قاتل مختار حکومت کرنے کے لیے آیا تھا نہیں مختار بھی مارا گیا مختار بھی مارا گیا بتلانا صرف یہی تھا کہ قدرت ایک مختصر سے وقت کے لیے قائد کھانے سے ایک انسان کو چھنتی ہے قاتلوں سے وہ انتقام لیتا ہے اپنی جان جان آفرین کو دے دیتا ہے اور ادھر امام پھر سجدہ کرتا کہ پرورتگار میں نے دکھلا دیا میں نے دکھلا دیا کہ میرا جد سچا ہے جس بائیت نے میرے بائیت سے تکرانے کی کوشش کی جس قبیلے نے میرے قبیلے سے تکرانے کی کوشش کی جس گھر نے میرے گھر سے تکرانے کی کوشش کی وہ تباہ ہو گیا وہ دن اور آج کا دن آج بھی کوئی آزم آنکھے دیکھ لے آزم آنکھے دیکھ لے زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہوگی بظاہر کو یہی کہیں گے کچھ نہیں ہوا مگر اس کے بعد دنیا بتلائے گی کہ کیا ہوا کیا ہوا مختار نے بتلا لیا مالک اشتر کے بیٹے نے قتل کیا سلیمان سرد خزائی نے قتل کیا عبداللہ ابن عباس کے پوتوں نے تو اینڈ سے اینڈ بجا دی اور یہاں تک کہ قبروں سے مردوں کو اٹھا کے جلا دیا کہا یہ بیٹ رسول کے گھر کا انتقام اس بیٹ کا انتقام ہے اس بیٹ خان وعدے کا اور اس کے بعد سن ایک سو بتیس میں تو اب اس پورے گھرانے کا ایک آدمی بھی نہیں رہا ایک سو بتیس میں یعنی امام یہ بتلانا چاہتے تھے کہ جس خدوسیت کو جس حیبت کو تم ختم کرنا چاہتے تھے اپنے جلال اپنی پاک شاہی سے تمہاری شاہی ختم ہو گئی تمہاری شاہی ختم ہو گئی فقط شاہی نہیں تمہارے خانبادے ختم ہو گئے تمہاری لاشیں اکھاڑ دی گئیں تم کو جلا دیا گیا اور بنی عباس نے ایک سو پتیس حجری میں حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے ظاہر ایک بہت بڑا سبہ تھا بنی امیہ کا زوال اور تاریخ کا ایک عجیب باپ مگر اس کا دیشتر حصہ دور سید سجاد ہی میں غور کے قابل ہے کہ عابد بیمار بیمار نے کیا دیکھا اور عابد بیمار نے کیسے محسوس کیا کیسے محسوس کیا یہ سچ ہے کہ بعد کربلا چند شہزادیاں سائے میں نہیں بیٹھیں یہ سچ ہے کہ بعد کربلا چند بیبیوں نے سوگ نہیں بڑھا آئے یہ سچ ہے کہ مدینہ میں ہمیشہ ماتم رہتا تھا مگر اس ماتم کے باوجود اس ماتم کے باوجود اہل متینہ کا یہ عالم تھا کہ یہ جانتے ہوئے کہ ان کا گھر لوٹ چکا حکومت مخالف ہے مگر سید سجاد ادھر گھر سے نکلے ادھر ادھر بادار بند ہوئے بادار بند ہوئے راستے میں لوگ آکے کھڑے ہو گئے ادھر خصابوں نے کلہائے گوت فن پہ کپلہ ڈال دی ہے اور پتا چلا کہ روزے رسول کو جا رہے ہیں یہاں مسجد نبوی میں آ رہے تھا کہا دیکھا آل محمد کی حیبت کو یہ وہی ہے نا جس کو زنجیروں میں ذکرہ گیا تھا یہ وہی ہے نا کہ جس کو دہری طوق پہنائی گئی تھی یہ تو خیر مدینہ ہے یہ تو خیر مدینہ ہے ولی اہد وقت حشام کا بیٹا چاہتا ہے کہ حج میں تواف کرے اور وہ اس کے عجدات کہ جنہوں نے بیٹے عزت و طہارت کو تباہ کرنے کی کوشش کی وہ سب اس بات پیکھنے ہوئے کہ یہ شاہی ہمارے ساتھ مگر حاجیوں کی کسرت مانے ہے وہ حجرِ اسوط کا بوسہ نہ لے سکا ایک جگہ دور کرسی ڈال دی گئی وہاں جا کے کرسی پر کھڑا ہو گیا ایسے میں میرا مظلوم امام آیا آپ نے سب نے سنا نا یہ بات ہے ایک مطبع مجمع اس طرح پھٹا جیسے دریا کی مہدیں پھٹتی اور آپ چلیں حجرِ اسوط کے قریب پہنچے تو مجمع ہڑ گئے یعنی ابھی جلال دیکھو حیبت دیکھو خندوسیت دیکھو خانہِ کعبہ میں سارے مسلمان آئے ہوئے ہیں پورے عالمِ اسلام کے وہ جانتے ہیں کہ ان کا گھر اجوہ ہے کربلا میں مگر وہ جانتے ہیں کہ کربلا میں گھر کے اجوہڑنے سے ان کی حیبت میں فرق نہیں آیا تو لوگوں نے کہا امیر یہ کون ہے یہ کون ہے کہ جس کو دیکھ کے مجمع یوں ہڑ گیا کہا میں نہیں پہچھو فرازدخ نے نزدیک ہی سکا تو نہیں پہچھو تو نہیں پہچھ جانتا اس کو مکتہ جانتا ہے حرم جانتا ہے ہل جانتا ہے زمزم جانتا ہے صفہ جانتا ہے مروہ جانتا ہے اس کو مشار جانتا ہے مینہ جانتا ہے تجھ کو نہیں معلوم یہ حسین کا بیٹا ہے چھوکن دیا کہ اس کو قائد کر لو فرازدخ کو قائد کر لو فرازدخ قائد ہوئے امام حج حسد کا بوسہ لے کے واپس ہوئے واپس ہوتے ہوتے غلام کو بارہ ہزار درہم دے کے فرمایا آہستہ سے فرازدخ کو دینا اور کہنا تیرا قصیدہ قبول ہے تیرا قصیدہ قبول ہے کیا اچھا تعارف کروایا کیا اچھا تعارف کروایا فرازدخ نے واپس کیا فرزند رسول روپے کی لالچ میں نہیں کہا تھا مولا مجھے معلوم ہے آپ کا حال معلوم ہے مولا آپ کے گھر کا حال معلوم ہے کس طرح سے گزرتی ہے آپ روپے نہیں چاہیے مولا مجھے مہم آپ مجھور نہ کریں پھر شاعت فرمایا جا کے کہو عابد بیمار نے اپنے حق کی قسم دی اور کہت وہ تحفہ تیرا یہ حدیعہ میرا تاریخ میں دونوں یادگار اور ایک مرتبہ فرازدخ کے گھر میں جب یہ اطلاع پہنچی کہ فرازدخ کو توسیر کیا گیا مگر گھر میں بارہ ہزار درہ مات اور امام نے تو وہ دن رات اب فرازدخ کی فکر ہی نہیں اب امام کے لیے دعائیں امام کی تعریف ہے امام کی توسیب ہے اب باداروں میں گفتگو یہی ہے کہ کیسے وقت پہ تعریف کیا کیسے وقت پہ پہچنوایا ہے ارے اس کو تو منہ جانتا ہے صفا جانتا ہے مکہ جانتا ہے اس کو تو کعبے کی زمین جانتی ہے تو اس کو نہیں پہ جانتا تو آپ نے دیکھا حیبت کربلا کے بعد کم نہیں ہوئی میں زبی اچھی اس کی وضاحت کر رہا ہوں جس قدر ہو سکتے اس کی اور وضاحت کر رہا ہوں یعنی قتل آل رسول کے بعد آل رسول کا وقار کم نہیں ہوا یعنی یہ ہماری مجلسوں میں نہیں بڑا ہے خدا کے لئے سمجھنے کی کوشش کرو تیمور نے نہیں بڑایا شاہ باس صفوی نے نہیں بڑایا پاکشاہوں کے دور کی باتیں نہیں آئیں یہ ہمارے مجموع کی باتیں نہیں ہیں اگر تنہا قیدی تھا تو اسی کی تنہائی میں وقار بھی تھا اسی کی تنہائی میں عظمت بھی تھی حیبت بھی تھی عامر ابن عبداللہ کی بیٹی ہندہ یزید کی بی بی تھی اس نے کہا یزید اب یہ چھپانے کی بات تو نہیں رہی اب یہ چھپانے کی بات تو نہیں رہی اب تو یہ اطلاع عام ہو گئی شام والے پہچان گئے یزید مجھے بھی معلوم ہو گیا کہ یہ کون گھرانا کہا تجھے کیسے معلوم ہوا کہا میں نے خواب میں فاطمہ کو دے زہرہ کو دے وہ کہتی تھی ہندہ میرے بچے قید میں ہیں آپ نے دیکھا یہ وقار باقی ہے یہ وقار باقی ہے کہا میں نے شہزادی کو خواب میں دیکھا اب میں سلام کے لئے جاؤں گی اب میں سلام کے لئے جاؤں گا اور آئی سلام کے لئے اور عابد بیمار کو سلام کی جن کے مرسیے آپ سنتے ہیں عابد بیمار کو سلام کیا تو جواب سلام کے بات کہا کہ تُو نے کیوں پسند کیا کہ ہم عصیروں سے ملاقات کریں اور ہم کو آ کر دیکھیں کہا فرزند رسول فرزند رسول میں آپ کے گھر کی کنیز ہوں فرزند رسول یہاں سیدانی آقائد ہیں اور اس کے پاہ اب وہ جلال دیکھی ہے اس گھر کا جو اُبھرا جو اُبھرا وہ یہ کہ شاید دو یا تین دن بھی نہیں گن رہتے اس واقعے کو کہ ایک مرتبہ صبح صبح جب شام کیا اور سے قائد کھانے کے دروازے پہ پہنچے اور دیر تک کھڑے ہونے کے بعد بھی وہ بچی نہیں نکلی تو پوچھا زندان بان وہ بچی جو روز باہر آتی تھی وہ کہا ہے کہا رات کو مر گئی وہ بچی وہ بچی رات کو مر گئی کہا دفن کہا کیا کہ قائد کھانے ہی میں دفن کیوں عورتیں واپس آئیں اور واپس آکے یزید سے کہا اپنے شوہروں سے کہا تمام شہر میں دعوت پھیلا دی ان عورتوں نے اور کہا کہ ہم موجود ہوں اس شہر میں اور رسول کی اولاد یوں ضائع ہو یہ اجلال ہے اس گھر کا جلال ہے کہ وہی شام والے تلواریں کھینچ کھینچ کے یزید کے گھر پہ آ دیں کہا یزید آپ چھوڑ دیں آپ چھوڑ دیں آپ صبر نہیں ہو سکتا اب ہماری غیرت گوارہ نہیں کر سکتی کہ ہم یہ دیکھیں چھوڑ دیں رہا کر دیں یزید کل رات کو ایک بچی مر گئی کہاں کہاں کہا یزید کیا نام تھا اس بچی کا کسی سے کہا آتکا کسی سے کہا فاطمہ کسی سے کہا رقیہ آج شام کی زیارت کرنے والے اتنی سب قبروں کو وہاں دیکھیں گے جو کچھ سکتا ایک چھوٹی بچی مر گئی اور شام والوں نے تلواریں کھینچیں ان کے آسانید و آساتین نے بغاوت کا اعلان کر کہاں یزید اب حد ہو اب برداشت نہیں ہوتا کہاں اچھا رہائی کا حکم دیں پھر ہندہ آئی کہاں رہائی اگر ہے تو شاہد آئی دیں آپ پہلے میرے گھر آئیں پہلے میرے گھر آئیں گی یزید نے کہاں کہ اچھا جا کے پوچھ لو اجازت لے تو اب پادشاہ وقت کی بی بی سرو پا برہنا زندان میں آئی اور دوزانوں عدب سے بیٹھ کر شہزادی کی خدمت میں التماز کیا شہزادی آپ میرے گھر آئیں گی آپ میرے گھر کو عزت دیں گی کہا کیا بات کہ شہزادی اسیری کی مدد قتم ہو گئی رہائی کا حکم ملا کہاں میں آؤں گی میں ضرور آؤں گی مگر ایک شرط سے آؤں گی ایک شرط سے آؤں گی ہندہ بھائی کی مجلس کروں گی بھائی کا ماتم کروں گی بھائی کا غم میں آؤں گی تو سننے والوں یہ وہ مجلس ہے کہ جس مجلس نے اجلال کو باقی رکھا شام میں اور بتلایا کہ دیکھو آل محمد کو قتل کر دینے سے ان کے اجلال و جبروت میں فرق نہیں آیا وہیں مجلس ہوئی وہیں ماتم ہوا وہیں ماتم ہوا وہیں عزیزوں کے سارا میں نے گفتگو ختم کی سید سجاد آج ہم سارے غلام آپ کے آپ کے اس صبر کو یاد کر رہے ہیں مولا کہ جہاں آپ ہی نے حق ادا کیا حسین ابن علی کا تو یہ عالم تھا کہ وہ یہ کہتے تھے میرانیس کے الفاظ میں کہ غم کا مجھے غم ہے نہ خوشی مجھ کو خوشی کی تو سر پہ ہے پرواں نہیں پندے کو کسی کی ہاں ایک یہ حاجت ہے حسین ابن علی کی سرننگے نہ دیکھوں میں نواسی کو نبی کی دیکھ پردہ وہ جب ہو کہ میں پیوند دمی ہوں اور یوں تیری مرضی ہے تو باہر بھی نہیں ہوں جہاں حسین تخت صبر سے اپنے قدم کو پیچھے ہٹانا چاہتے تھے وہاں عابد بیمار نے سہارا دیا کہ بابا یہ کام میرے ذمہ ہے میرے ذمہ تو سید سجاد غلاموں کی جان قربان مولا ماں پھپی بہنوں کو در بہ در دے حسین